اسلام علیکم داستان ایمان فروش کی تذکرہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریر کنندہ ہے عنایت اللہ التمیش قص نمبر چی اپنے دوستوں اور ان کے کمانداروں کو خاص طور پر ذہن نشین کرا دیں کہ عیسائی بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور پوجوں میں بے اتمنانی پیلانے کے لیے اور اسکریوں کو جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں میں مسلمان عورت کو اس مقاصد کے لیے دشمن کے علاقے میں کبھی نہیں بیجوں گا ہم عصمتوں کے محافظ ہیں عصمت کو ہتھیار نہیں بنائیں گے علی بن سفیان نے چند ایک لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں اور وہ عیسائی بھی نہیں مگر میں عورت کا قائل نہیں محافظ دستہ کمانڈ رخی میں میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو ساتھ لائے ہیں سلطان ایوبی باہر نکلا اس کے تینوں سالار بھی تھے باہر پانچ آدمی کڑے تھے جن کے لمبے چگے دستارے اور ڈال بتا رہی تھی کہ تاجر ہیں اور سپر میں ہیں ان کے ساتھ ساتھ لڑکیاں تھے ساتھوں جوان تھے اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ان محافظوں میں سے ایک نے جو سلطان پر تھی چلانے والے کی تلاش میں گئے تھے بتایا تھا کہ انہوں نے تمام علاقہ چان مارا انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا دور پیچھے گئے تو یہ لوگ تین انٹوں کے ساتھ ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے کیا ان کی تلاشی لی ہے ایک سالار نے پوچھا لی ہے محافظ نے جواب دیا یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں ان کا سارا سامان کلوا کر دیکھا ہے جامعہ تلاشی بھی لی ہے ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں اس نے پانچ خنجر سلطان ایوب کے قدموں میں رکھ دئے ہم مراکش کے تاجر ہیں ایک تاجر نے کہا سکندریہ تک جائیں گے دو روز تک دو روز گزرے ہمارا قیام یہاں سے دس کو سپیچ ہے تھا پرس و شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئی ان کے کپڑے بیگے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کے رہنے والی ہیں انہیں عیسائی پوچھ کا ایک کماندار گروں سے پکڑ کر ساتھ لے آیا اور ایک بحری جہاز میں سوار کیا ان کے مواب غریب ہیں یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑے لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کماندار قسم کے آدمی تھے اور ان کی پوچھ بھی تھی وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشت کرتے رہے اس ساحل کے قریب آئے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے تمام لوگ جہازوں سے سمندر میں کوتنے لگے ان لڑکیوں کو انہوں نے ایک کشتی میں بٹا کر جہاز سے سمندر میں اتار دیا یہ بتاتی ہے کہ انہیں کشتی چلانے نہیں آتی کشتی سمندر میں دوپتی اور بٹکتی رہی پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی ہمارا قیام ساحل کے ساتھ تا یہ ہمارے پاس آ گئی کشتی سمندر میں ڈولتی اور بٹکتی رہی پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی ہمارا قیام ساحل کے ساتھ ساتھ تا یہ ہمارے پاس آ گئی بہت ہی بری حالت میں تھی ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا انہیں حمددکار تو نہیں سکتے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کیا کرے پچھلے پڑاؤ سیحہ تک انہیں ساتھ لائے ہیں یہ سوار آ گئے وہ ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے ہم نے ان سے تلاشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر کا حکم ہے ہم نے ان کی منت سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلو ہم عرض کریں گے کہ ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لے ہم سفر میں ہیں انہیں کہاں کہاں لیے پہ رہیں گے لڑکیوں سے پوچھا تو وہ سسلی کی زبان بول رہی تھی وہ ڈری ڈری سے لگتی تھی ان میں سے دو تین اکٹے ہی بولنے لگی صلاح الدین ایوبی نے تاجروں سے پوچھا کہ ان کی زبان کون سمجھتا ہے ایک نے بتایا کہ صرف میں سمجھتا ہوں یہ التجا کر رہی ہے کہ سلطان انہیں پناہ میں لے لے کہتی ہیں کہ ہم تاجروں کے قابلے کے ساتھ نہیں جائیں گے کہی ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکو ہمیں اٹھا کر لے جائیں ایدھر جنگ بھی ہو رہی ہے ہر طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی باگتے دورتے پر رہے ہیں ہمیں سپاہیوں سے بہت ڈر آتا ہے ایک لڑکی نے کچھ کہا تو اس کی زبان جاننے والے تاجر نے سلطان ایوبی سے کہا یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ تک پہنچا دو ہو سکتا ہے اس کے دل میرا ہم آ جائے ایک اور لڑکی بول پڑی اس کی آواز رندائی ہوئی تھی تاجر نے کہا یہ کہتی ہے کہ ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کیا جائے میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرت یہ کہ کوئی اچھی حیثیت والے مسلمان میرے ساتھ شادی کر لے دو تین لڑکیا پیچھے کڑی مو چپانے کی پوشش کر رہے تھی ان کے چہروں پر گبراہت تھی بات کرتے شرماتی یا ڈرتی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے کہا انہیں کہو کہ یہ عیسائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتے ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی بشرت یہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ شادی کر لے اس سے کہو کہ میں اس کے پیش کش قبول نہیں کر سکتا یہ خوف اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں انہیں اسلام کی بیٹوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں اپنے در حکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائیوں عیسائی راہبوں یا کسی فادری کے پاس بجوا دوں گا فادری یروشلم میں ہوں گے دوسری صورت یہ ہے کہ جب عیسائی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی شادیاں قابل اعتماد اور اچھی حیثیت کے قیدیوں کے ساتھ کر دوں انہیں یہ بھی بتا دو کہ ہم کسی مسلمان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ کسی مسلمان سے ملے ان کی ضروریات اور عزت کا خیال لکا جائے گا تاجر نے لڑکیوں کو ان کے زبان میں سلطان ایوبی کی سارے باتیں بتائی تو ان کے چہروں پر رونکا گئی وہ ان شرائط پر ازامند ہو گئی تاجر شکیہ ادا کر کے چلے گئے صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لئے الگ خیمہ لگانے اور خیمہ کے باہر ہر وقت ایک سندری موجود رہنے کا حکم دیا وہ خیمہ کی جگہ بتانے ہی لگاتا کہ چیس سلی بھی سلطان ایوبی کے سامنے لائے گئے وہ بہت ہی بری حالت میں تھے ان کے کپڑے بیگے ہوئے تھے کپڑوں پر خون بیتا ریت بھی ان کے چہرے لاشوں کے مانان تھے ان کے متعلیہ بتایا گیا کہ ڈیر دو میل دور ساحل پر بے صد پڑے تھے اٹھوٹی ہوئی کشتی پر تیر رہے تھے ایک دن کشتی پانی بھر جانے سے دوب گئی یہ سب تیر کر ساحل تک پہنچے کشتی میں بائیس آدمی سوار ہوئے تھے سیپ یہ چھے زندہ بچے ان سے چلا نہیں جاتا تھا یہ سلی بھی لشکر کے سفاہی تھے وہ سب دلام سے بیٹھ گئے ان میں سے ایک چہرے مہرے سے لگتا تھا کہ معمولی سفاہی نہیں ہے وہ کراہ رہا تھا اس کے کپڑوں پر خون کا ایک دبہ بھی نہ تھا مگر زہمیوں سے زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا اس نے ساتوں لڑکیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کراہنے لگا یہ صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی اسے دکھایا جائے چونکہ قیدی ابھی تک سمندر سے بچ کر نکل رہے تھے اس لئے ہر ایک قیدی سلطان ایوبی کے ساتھ نے لائے جاتا تھا اس نے قیدیوں کو بھی دیکھا کسی سے کوئی بات نہ کی البتہ اس قیدی کو جو سب سے زالہ کراہ رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زہم بھی نہ تھا سلطان نے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا علی بن سبیان ابھی تک نہیں آیا ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت کچھ پوچھنا ہے ان سے معلومات لینی ہے ان سے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا یہ آدمی کا مندار معلوم ہوتا ہے اسے نظر میں رکھنا اور جب بھی علی بن سبیان آئے تو اسے کہنا کہ اس سے تفصیلی پوچھ کچھ کرے معلوم ہوتا ہے اسے اندر کی چوٹے آئی ہیں شاید پسٹیا ٹوٹی ہوئی ہے انہیں پوراں زہمی قیدیوں کے خیمے میں پہنچا دو انہیں کلاو اور ان کی مرہم پٹی کرو قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جس طرف زہمی قیدیوں کے خیمے تھے لڑکیاں انہیں جاتا دیکھتی رہی پھر ان لڑکیوں کو بھی لے گئے پہنچ کے خیموں سے توڑی دور لڑکیوں کے لئے خیمہ نصب کیا جا رہا تھا وہاں سے کوئی سو قدم دور زہمی قیدیوں کے خیمے تھے وہاں بھی ایک خیمہ گاڑا جا رہا تھا اور چھے نئے زہمی قیدی زمین پر لیٹے ہوئے تھے لڑکیاں ان کی طرف دیکھ رہی تھی دونوں خیمے کڑے ہو گئے لڑکیاں اپنے خیمے میں چلے گئے اور زہمیوں کو ان کے اپنے خیمے میں لے گئے ایک سنتری لڑکیوں کے خیمے کے باہر کڑا ہو گیا لڑکیوں کے لئے کانا آ گیا جو انہوں نے کھا لیا پھر ایک لڑکی خیمے سے نکل کر اس خیمے کی طرف دیکھنے لگی جس میں نئے چھے زہمی قیدیوں کو لے گئے تھے اس کے چہرے پر اب گبراہت اور خوب کا کوئی تاثر نہیں تھا سنتری نے اسے دیکھا اور اس نے سنتری کو دیکھا لڑکی نے مسکورا کر اشارہ کیا کہ وہ زخمیوں کے خیمے کی طرف جانا جاتی ہے سنتری کے سر ہلا کر اسے روک دیا لڑکیوں کے خیمے سے دور جانے یا کسی سے ملنے کا اجازت نہیں تھی لڑکیوں اور چھے زخمیوں کے خیمے کے درمیان بہت سے درخت تھے بائی طرف مٹی کا ایک ٹھیل آتا جس پر جانیا تھی سورج غروب ہو گیا پھر رات تاریخ ہونے لگی کیم کے غلغ فارے پر نین غالب آنے لگی اور پھر زخمیوں کے کراہنے کی آواز رات کے سکوت میں کچھ زیادہ حساب سنائی دینے لگی دور پر بہر روم کا شور دبیدلی مسلسل گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا سلاہ الدین ایوبی کے اس جنگی کے ہم میں جاگنے والوں میں چند ایک سنتری تھے یا وہ زہمی قید جنہیں زخم سونے نہیں دیتے تھے یا سلاہ الدین ایوبی کے خیمے کے اندر دن کا سماہ تھا وہاں کسی کو نین نہیں آئی تھی سلطان ایوبی کے تین سالار اس کے پاس بیٹے تھے اور باہر محافظ دستہ بیدار تھا سلطان ایوبی نے ایک بار پھر کہا علی بن سبیان ابھی تک نہیں آیا اس کے لہجے میں تشویش تھی اس نے کہا اس کا قاسد بھی نہیں آیا اگر کوئی گڑبر ہوتی تو اطلاع آ چکی ہوتی ایک سالار نے کہا معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹیک ہے امید تو یہی رکھنی چاہیے سلاہ الدین ایوبی نے کہا لیکن پچاس ہزار کے لشکر نے بغاوت کر دی تو سنبال نہ مشکل ہو جائے گا وہاں نفری ڈیڑھ ہزار سوار اور دو ہزار سات سو پیادہ آئے ان کے مقابلے میں سودانی بہتر اور تجربہ کار اسکری ہیں اور تعداد بھی بہت زیادہ ناجی اور اس کے سازی چولے کے خاتمے کے بعد بغاوت ممکن نظر نہیں آتی ایک اور سالار نے کہا قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے پیش بندی ضروری ہے سلاہ الدین ایوبی نے کہا لیکن علی آ جائے تو بتا چلے گا کہ پیش بندی کس قسم کی کی جائے سلیبیو کو رکنے کے لیے تو سلطان ایوبی خود آیا تھا لیکن در حکومت میں سوڈانی پہنچ کی بغاوت کا خطرہ تھا علی بن سپیان کو سلطان ایوبی نے وہی چور دیا تھا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھے اور بغاوت کو اپنے خصوصی پنسہ دابانے کی کوشش کرے اسے اب تک سلاہ الدین ایوبی کے پاس آ کر وہاں کے احوال و قوائب بتانے تھے مگر وہ نہیں آیا تھا جس سے سلطان ایوبی بے چین ہوا جا رہا تھا وہ جب اپنے سالاروں کے ساتھ قاہرک کی صورتحال کی متعلق باتیں کر رہا تھا اس کا تمام کیمپ گہری نیت سو چکا تھا مگر وہ ساتھوں لڑکیاں جاگ رہی تھی جنہیں سلطان ایوبی نے پناہ میں لے لیا تھا ایک بار سنتری نے خیمے کے پردہ خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اندر دیا جل رہا تھا پردہ ہرتے ہی لڑکیاں خراتے لینے لگی سنتری نے دیکھا وہ پوری ساتھ ہے اور سو رہی ہے تو اس نے پردہ گرایا اور خیمے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا خیمے کے پردے کے ساتھ جو لڑکی تھی اس نے نیچے سے پردہ ذرا اوپر اٹھایا پردہ اہستہ سے چھوڑ کر اس نے ساتھوں علی کے کان میں کہا بیٹھ گیا ہے ساتھوں علی نے اگلی لگی کان میں کہا بیٹھ گیا ہے اور اس طرح کانوں کانوں میں یہ اطلاع ساتھوں لڑکیوں کی تک پہنچ گئی کہ سنتری بیٹھ گیا ہے ایک لڑکی جو خیمے کے دوسرے دروازے کے ساتھ اہستہ سے اٹھ کر بیٹھی اور بستہ سے نکل گئی بیسے زمین پر بچے تھے اس لئے اوپر لینے والے کمبل اس طرح بستر پر ڈال دئیے جو اسے ان کے نیچے لڑکی لٹی ہوئی ہے وہ پاو پر سرکتی خیمے کے دروازے تک گئی پردہ ہٹایا اور باہر نکل گئی باقی چھے لڑکیوں نے اہستہ اہستہ خراتے لینے شروع کر دئے سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سمندر سے بچ کر نکلی ہے پناہ گزین لڑکیاں ہیں کوئی خطرناک قیدی تو نہیں وہ بیٹھ کر انگتا رہا لڑکی دبے پاؤ اسے رخ پر ٹیلی ٹیلے کی طرف چلتی گئی جس رخ سے اس کے اور سنتری کے دمیان خیمہ حائل رہا ٹیلے کے پاس پہنچ کر اس نے اس خیمہ کا رخ کر لیا جس میں چینئے قید رکھے گئے تھے رات تاریک تھی وہاں کچھ درخت سنتری اب ادھر دیکھتا بھی تو اسے لڑکی نظر نہ آتی لڑکی بیٹھ گئی اور پاؤ سے سرک سرک کر آگے بڑھنے لگی آگے ریت کی ڈیر یہاں تھی وہ ان کے اوٹ میں سرکتی ہوئی خیمہ کے قریب پہنچ گئی مگر وہاں ایک سنتری ٹہل رہا تھا لڑکی ایک ڈیر کے پاس لیٹ گئی سنتری اسے سیاہ سائے کی طرح نظر آ رہا تھا وہ اب دو سنتریوں کے درمیان تھی ایک اس کے اپنے خیمے کا اور دوسرا زخمیوں کے خیمے کا اسے ڈر یہ تھا کہ زخمیوں کا سنتری اس کی طرف آ گیا تو پکڑی جائے گی بہت دیر انتظار کے بعد سنتری دوسرے خیمے کی طرف چلا گیا لڑکی ہاتھوں اور گٹنوں کے بل چلتی خیمے تک پہنچ گئی اور پردہ اٹھا کر اندر چلے گئی اندر اندیرہ تھا دو تین زخمی آہستہ آہستہ کر آ رہے تھے شاید ان میں سے کسی نے خیمے کا پردہ اٹھتا دیکھ لیا تھا اس نے نحیب آواز میں پوچھا کون ہے لڑکی نے مو سے کی لمبی آواز نکالی اور سرگوشی میں پوچھا رابن کہا ہے اسے جواب ملا ادھر سے تیسرا لڑکی نے تیسرے آدمی کے پاؤں ہلائے تو آواز آئی کون ہے لڑکی نے جواب دیا مو بھی رابن اٹھ بیٹھا ہاتھ لمبا کر کے لڑکی کو بازی سے پکڑا سندری نہ آ جائے میرے پاس رہو اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا میں اس اتفاق پر حیران ہو رہا ہوں کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے یہ ایک موجزہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا یسو مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے ہم نے بہت بری شکست کائی ہے لیکن یہ سب دوکہ تھا یہ وہی زخمی قیدی تھا جو دوستوں سے الگ تلق اور شہر مہرے سے جسم سے معمولی سپاہی نہیں بلکہ عالی رتبے کا لگتا تھا صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے اس پر نظر رکھنا علی بن سپیان اس سے تبتیش اور تخیقات کرے گا کتنے زہمی ہو لڑکی نے اس سے پوچھا کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی میں بالکل ٹیک ہوں رابن نے جواب دیا خراش تک نہیں آئی انہیں بتایا ہے کہ اندر کی چوٹے ہیں اور سینے کے اندر شدید در ہے لیکن میں بالکل تندرست ہوں پھر یہاں کیوں آگئے لڑکی نے پوچھا میں نے بہت کوشش کی کہ مصر میں داخل ہو جاؤ اور سرائن لشکر تک بہنسکول لیکن ہر طرف اسلامی پوش پہلی ہوئی ہے کوئی راستہ نہیں ملا ان پانچ زہمیوں کو اکٹا کیا اور ان کے ساتھ زہمی بن کر یہاں آگیا اب پراہ کی کوشش کروں گا جو ابھی ممکن نظر نہیں آتی اس نے ذرا غصے سے کہا مجھے دو سوالوں کا جواب دو ایوبی کو میں نے زندہ دیکھا ہے کیوں کیا تیر ختم ہو گئے تھے یا وہ حرام خور بزدل ہو گئے ہیں اور دوسرے سوال یہ ہے کہ تم ساتھ کی ساتھ لڑکی مسلمانوں کی قید میں کیوں آگئی کیا وہ پانچوں مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں وہ زندہ ہے روبین موبی نے کہا تم کہتے ہو کہ خدا یسو مسلوک ہماری کامیابی منظور ہے لیکن میں کہتے ہوں کہ ہمارا خدا ہمیں کسی گناہ کی سزا دے رہا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اس لئے زندہ ہے کہ تیر اس کے پاؤ کے درمیان ریت میں لگا تھا کیا تیر کسی لڑکی نے چلایا تھا رابن نے پوچھا کرسٹوپر کہاں تھا اسی نے تیر چلایا تھا مگر کرسٹوپر کا تیر خطا ہویا رابن نے حیرت سے طلب کر پوچھا ایک کرسٹوپر کو حیران کر دیا اور اس کی ذاتی تلوار انعام میں لی تھی یہاں آ کر اس کا نشانہ اتنا چوک گیا کہ چپٹ لمبا اور تین پٹ چوڑا صلاح الدین ایوبی اس کے تیر سے بج گیا بدبخت کے ہاتھ در سے کام گئے ہوں گے فاصلہ زیادہ تاموبی نے کہا اور کرسٹوپر کہتا تھا کہ تیر کمان سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کلی ہوئی آنکھ میں مچر پڑ گیا اسی حالت میں تیر نکل گیا پھر کیا ہوا جو ہونا چاہیے تھا موبی نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی ساحل پر گیا تھا تو اس کے تین کمانڈر تھے اور چار محافظوں کا دستہ تھا وہ ہر طرف پیل گئے یہ تو ہماری خوشکسمتی تھی کہ علاقہ چٹانیتہ کرسٹوپر بچ کر نکل آیا اور پھر ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ ترکش اور کمان ریت میں ترکش اور کمان ریت میں دبا کر اوپر اونٹ بٹا دیا صفاحی آگئے تو کرسٹوپر نے انہیں بتایا کہ وہ پانچوں مراکش کے تاجر ہے اور یہ لڑکیا سمندر سے نکل کر ہماری پناہ میں آئی ہے مسلمان صفاحیوں نے ہمارے سامان کے تعلاشی لی انہیں تجاعتی سامان کے سوا کچھ بھی نہ ملا وہ ہم سب کو سلطان ایوبی کے سامنے لے گئے ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم سسلی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے کرسٹوپر نے ایوبی سے کہا کہ وہ ہماری زبان جانتا ہے ہم ساتھ لڑکیوں نے چہروں پر گبراہت اور خوب پیدا کر لیا موبی نے روبین کو ساری باتیں سنائی جو سلطان ایوبی کے ساتھ ہوئی تھی یہ ساتھ لڑکیا اور پانچ آدمی جو مراکش تاجروں کے بیس میں تھے حملے سے دو روز پہلے ساحل پر اتر گئے تھے پانچوں آدمی سلیبیوں کے تجربہ کار جاسوس اور کمانڈوں تھے اور لڑکیا بھی جاسوس تھی جاسوسی کے علاوہ ان کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ مسلمان سلیبیوں کو اپنے جال میں پانچ سے وہ خوبصورت توتی ہی انہیں جاسوسی اور ذہنوں کی تخریب کاری کی خاص ٹریننگ دی گئی تھی اس ٹریننگ میں اداکاری خاص طور پر شامل تھی پانچ مردوں کا یہ مشن تھا کہ سلطان سلیبی کو ختم کرنا اور ناجی کے ساتھ رابطہ رکھنا یہ لڑکیا بیسر کی زبان رومانی سے بول سکتی تھی لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا رابن اس شعبے کا سربراہ تھا اسے ناجی تک پہنچنا تھا مگر صلیبی اور علی بن سپیان کی چان نے یہاں کی حالات کا رخ ہی الٹا کر دیا کیا تم صلیبی کو جال میں نہیں پانچ سکتی رابن نے پوچھا ابھی تو یہاں پہلی رات ہے موبی نے کہا اس نے ہمارے متعلق جو پیسلا دیا ہے اگر وہ سچے دل سے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں پتر ہے اگر اسے ہمارے ساتھ کوئی دل جسپی ہوتی تو کسی ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں وہ لا لیتا اسے قتل کرنا بھی آسان نہیں وہ ایک ہی بار ساحل پر آیا تھا مگر تیر خطا ہو گیا وہ سالار اور محافظوں کے نرغے میں رہتا ہے ادھر ایک سنتری ہمارے سر پر کڑا ہے اور محافظوں کے پورے دستین صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو گیر رکا ہے وہ پانچوں کہا ہے رابن نے کہا توڑی دور ہے موبی نے جواب دیا وہ ابھی یہی رہیں گے سنو موبی رابن نے کہا اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا ہے میرے زمیر پر اتنا بوچ آ پڑا ہے جیسے اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر آئید ہوتی ہے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلب تو سب سے لیا گیا ہے لیکن ایک سپاہی کے حلب میں اور میرے حلب میں زمین اور عثمان کا پرک ہے میرے ردب کو سامنے رکھو میرے پرائز کو دیکھو آدھی جنگ مجھے زمین کے نیچے اور پیٹ کے پیچھے سیوار کر کے جیت نہیں تھی مگر میں اور تم ساتھ وہ پانچ اپنا پرس ادا نہیں کر سکے مجھ سے یہ صلیب جواب مانگ رہی ہے اس نے گلے میں ڈالی ہوئی صلیب ہاتھ میں لے کر کہا میں اسے اپنے سینے سے جدا نہیں کر سکتا اس نے موبی کی صلیب ہاتھ میں لے لی اور کہا تم اپنے ماں باپ کو دوکہ دے سکتی ہو اس صلیب سے آنکھیں نہیں چورا سکتی اس نے جو پرس تمہیں سون پا ہے وہ پورا کرو خدا نے تمہیں جو حسن دیا ہے وہ چٹانوں کو پال کر تمہیں راستہ دے دے گا میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ ہماری اچانک اور غیر متوقع ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ہمارے لشکر بحیر روم کے اس پار اکٹے ہو رہے ہیں جو مر گئے سو مر گئے جو زندہ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ شکست نہیں دوکہ تھا تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ اور ان لڑکیوں سے کہو کہ خیمے میں نپڑی رہے بار بر صلاح الدین ایوبی سے ملے ان کے سالاروں سے ملے بھی تکلیو بھی پیدا کرے مسلمان ہونے کا جان سادے آگے وہ جانتی ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے یہ ہوا کیا ہے موبی نے کہا کیا سوڈانیوں نے ہمیں دوکہ دیا ہے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا روبین نے کہا میں نے حملے سے پہلے مصر میں پہلائے ہوئے اپنے جاسوسوں سے جو معلومات حاصل کیے تھے وہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو سوڈانیوں کے پچاس ہزار محافظ لشکر پر بروسہ نہیں حالانکہ یہ مسلمانوں کے وہ اسرائے مصر کی اپنی پہنچ ہے ایوبی نے آ کر مصری پہنچ تیار کر لی ہے سوڈانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے ان کے کمانڈر ناجی نے ہم سے مدد طلب کی تھی میں نے اس کا خط دیکھا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی کہ یہ خط ناجی کا ہی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں مگر ہمارے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا کس نے کیا میں یہ چاند بین کے کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا شاہ اگستن انہیں بڑے پخر سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے گروں کے اندر کے بید معلوم کر کے ان کی بنیادیں ہلا دوں گا اب تصور کرو موبی شہنشاہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی وہ مجھے سزائے موچ سے کم کیا سزا دے گا سلیف کا قہر مجھ پر الگ نازل ہوگا میں سب جانتی ہوں موبی نے کہا جذباتی باتیں نہ کرو عمل کی باتیں کرو مجھے بتاؤ میں کیا کرو رابین کے آساب پر اپنا پرز اور شکست کا احساس غالب تھا رابین نے موبی کے بالوں کی لمس کو ذرا سا محسوس کیا اور کہا موبی تمہارے یہ بال ایسی مضبوط زنجیریں ہیں تو صلی اللہ علیہ دین ایوبی کے گرد لپٹ گئے تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا لیکن تمہیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹوپر اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ تاجروں کے بیس میں ناجی کے پاس پہنچے اور معلوم کرے کہ اس کے لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی اور یہ راست پاش کس طرح ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر صلی اللہ علیہ دین ایوبی نے گین تھی کہ چند ایک دستگات میں بٹھا کر ہماری تین افواج کا بیڑا غرق کر دیا اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کرے کہ ناجی صلی اللہ علیہ دین ایوبی سے ہی تو نہیں مل گیا اور اس نے ہمارا یہی حشر کرانے کے لیے تو ختم نہیں لکا اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنے جنگی منصوبوں میں رد و بدل کرنا ہوگا مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلامیوں کی تعداد کتنی ہی توڑی کیوں نہ ہو انہیں ہم آسانی شکست نہیں دے سکتے ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور اسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے ہم نے تم جیسی لڑکیا عربوں کے حرموں میں داخل کر دی ہے تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے موبی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا ہم اپنے گھر میں ایک بسترپن نہیں لیٹے ہوئے کہ بڑے مجھے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہیں ہم دشمن کے کیب میں قید اور پابن ہیں باہر سنتری پر رہے ہیں رات گزرتی جا رہی ہے ہمارے پاس لمبی باتوں کا وقت نہیں ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے اب بتاؤ کہ ان حالات میں ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے ہم ساتھ لڑکیاں اور چھے مرد ہیں ہم کیا کرے ایک یہ کہ ناجی کے پاس جائیں اور اس کے دو کیا کی چانبین کریں پھر کسے اطلاع دے تم کا حامل ہوگے میں یہاں سے پرار ہو جاؤں گا رابن نے کہا لیکن پرار سے پہلے اس قیم کے اس نفری اور ایوبی کے آئند ازائم کے متعلق تفصیل معلوم کروں گا اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چکنہ رہنا ہوگا اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص سے رسلیب کے لئے خطرہ ہے ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہیں شاہ المرک کہتا ہے شاہ ام لرک کہتا ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہمیشہ کے لئے اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لئے صرف ایک فل کی ضرورت ہے مگر اس کا یہ عظم محص خوشپہمی ثابت ہوا مجھے یہا رہ کر ایوبی کمزور رگے دیکھنی ہے اور تمہیں پانچ آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڑانی لشکر کو بڑکانا اور بغاوت کرانی ہے نہائی ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے اس قیت خانے میں زندہ رہیں گے ہم اس قیت خانے میں زندہ رہیں گے جہاں عمر کی آخری گڑی تک سورج نہ دیکھ سکے اور رات کو آسمان کا اسے ایک بیتارہ نظر نہ آئے تم پہلے اپنے خیمے میں جاؤ اور اپنی چیڑکیوں کو ان کا کام سمجھا دو انہیں خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے جسے ان رشمی بالو شربتی آنکھوں اور اتنے دلکش جسموں سے ایسے بیکار کرنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے کام کہ صلاح الدین ایوبی کے کام کا نہ رہے اور اگر ہو سکے تو اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ دو مردوں میں غلط فہمی اور دشمن یہ کس طرح پیدا کی جاتی ہے جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایت دے کر کرسٹوپر کے پاس پہنچو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر آ کر ہی خطا ہونا تھا اب اسے اس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سنبھا گیا ہے وہ سو پیسد پورا کرو رابن نیبوبی کے والوں کو چھوم کر کہا تمہیں صلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنا پڑے گی لیکن خدا یسو مسیح کی نظروں میں تم مریم کی طرح قواری رہو گی اسلام کو اسلام کو جر سے اکارنا ہے ہم نے یروشیلم لے لیا ہے مصر بھی ہمارا ہوگا مو بھی رابن کے بستر سے نکلی اور خیمے کے پردے کے پاس جا کر پردہ اٹھایا باہر جان کا اندیرے میں ایسے کچھ بھی نظر نہ آیا وہ باہر نکل گئی اور خیمے کے اوٹ سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہیں اسے دور کسی کے گنانے یہ آواز سنائی دی یہ سنتری ہو سکتا تھا مو بھی چل پڑی درختوں سے گزرتی قدم قدم پر پیچھے دیکھتی اٹھلے تک پہنچ گئی اور اپنے خیمے کا رخ کر لیا نصف راستہ تیہ کیا ہوگا کہ اسے دو آدمیوں کی دبی دبی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی یہ آوازیں اس کے خیمے کے قریب معلوم ہوتی تھی اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا کہ ایک لڑکی غائف ہے اور کسی دوسرے سنتری یا اپنے کمانڈر کو بلال آیا ہے اس نے سوچا کہ خیمے میں جانے کی بجائے ان پانچ ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو مراکشی تاجروں کے بیس میں کوئی لیڑ ایک میل دور خیمہ زن تھے مگر اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ اس کی دنشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ جائے گی تو چالاک پھر بھی ان پر پابندیا سخت ہونے کا حضرت تھا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا مو بھی ذرا اور آگے چلی گئی تاکہ ان دو آدمیوں کی باتیں سن سکے ان کی زبان وہ سمجھتی تھی یہ تو اس نے دوکہ دیا تھا کہ اس سسلی کی زبان کیسے وہاں اور کوئی زبان نہیں سمجھتی سلسلہ جاری رہے گا آپ کے دعاوں کا طلبگار مومن کلپ دلچسپوردو تحریریں جاننے کے لیے اور ایسے صورت کہانیاں پڑھنے کے لیے مومن کلپ کو سبسکرائب کریں اگلے کس میں انشاءاللہ نکسٹ منگل کو اگلے منگل کو پھر ملیں گے یہ تا چھٹا کس سلسلہ رہودین ایوبی کا شکریہ